آپ تمام جانتے ہیں کہ بھارت سرکار گورنمنٹ آف انڈیا نے یہ تیہ کیا ہے کہ سترہ سپٹمبر کے دن وہ تیلنگانہ میں اس کو لیبریشن ڈے کے نام سے منانے جا رہے ہیں باز آپ تک افیشل فنکشن گورنمنٹ آف انڈیا کرنے والی ہے تو اس سلسلے میں ایم ایم پارٹی کا سٹینڈ یہ ہے کہ ہم نے ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے پارٹی کے پریزنڈ طرف سے میں دو لیٹرز دکھا ہوں ہوم مینسٹر جناب عمید شاہ کے نام پہ اور تیلنگانہ کے مکہ منتری وزیر اعلیٰ جناب کیچ اندر شکرہ کے نام پر ان دونوں لیٹرز میں ہم نے ہوم مینسٹر جناب عمید شاہ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کیا میں انگریزی میں یہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو this report and letters would be given so basically ہمارا جو بھارت سرکار نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ liberation day منائی جائے گا ہم بھارت سرکار سے اور گری منتری سے ہوم مینسٹر سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان سے request کر رہے ہیں کہ اس کو national integration day منائی جائے سپٹمبر سیونٹین کو national integration day منائی جائے اور ساتھی ساتھ ہم وہ منسٹر کو لیٹر میں بتا رہے ہیں کیوں national integration day اس کو منانا بنانا چاہیے کیونکہ اس دن انگریزیوں کے kolonialism اور نظام کی autocratic حکومت کا اس دن خاتمہ بھی ہوا ہے تو یہ جب ہم اس کو celebrate کریں گے تو یہ ضروری ہے کہ اس میں مولوی علاودین ترہباس خان اور شعب اللہ خان اور یہاں کی جنتہ کی تو جیدے سے خربانی اس کو مانا جائے اور اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں اس خط میں ہوم مینسٹر کو کہ ارسوائل state of ہیدر آباد کے ہندو اور مسلمانوں نے ایک نویٹیڈ انڈیا ایک سیکولر جمہوری انڈیا کیلئے کوشش کی اور اس کا ذکر بھی پنڈیٹ سندرلال کمیٹی کی ریپورٹ میں کیا گیا ہے پنڈیٹ سندرلال کمیٹی کی ریپورٹ جو گورنمنٹ آف انڈیا اس وقت کی گورنمنٹ آف انڈیا جو پدان منتری پنڈیٹ نہرو تھے ان کی اجازت سے یہ سندرلال خاضی عبدالغفار یہاں پر آئے تھے اور اس وقت کے ہیدر آباد سٹیٹ کا پورا دورہ کیا اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ وائلنس بھی ہوا تھا مسلمانوں کے خلاف اور ریپورٹ ہم آپ کو بھی دیں گے اور ہم انسر صاحب کو روانہ کر چکے ہیں یقیناً ہیدر آباد سٹیٹ آزاد ہوا کولولیلیم سے فیڈولیزم سے تو اس کو صرف لیبریشن کا نام دینا یہ غلط ہوگا بلکہ اس کو قومی ایک جہتی کا دن کے طور پر منانا چاہیے اور ہم نے چیف منسل تیلنگانہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ چندرش گروہ صاحب وومنس کالیج کوٹی کے پاس جو بریٹش ریزیجنسی کے خلاف اس وقت اٹھ سترہ جولائی کو مولوی علاؤدین اور ترہباس خان نے ایک عظیم جہاد کیا تھا انگریزوں کے خلاف جس میں مولوی علاؤدین کالا پانی کے پہلے خیدی تھے تیس سال وہیں پر گزارے وہیں پر ان کا انتخال ہوا اور ترہباس خان کو توپران کے پاس گولی مار کر موجودہ توپران کے پاس گولی مار کر ان کی لاش کو سلطان بزار پر کئی دن تک لٹکایا گیا تھا تم امید کرتے ہیں کہ تلنگانہ کی سرکار اور نریندر موڈی کی سرکار سترہ سپٹمبر کو نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منائے گی خومی اگجیتی کے دن کے طور پر منائے گی اور سولہ سپٹمبر کے دن دو بجے عیدگاہ میرالم کے پاس ہم تمام لوگ ہمارے پاٹی کے ذمہ دار ایمیل ایز ہم سب جمع ہو کر ایک موٹر سائیکل یا ریلی کی شکل میں ہم لوگ وہاں سے نکل کر ہم لوگ تیگل کنٹا کو جائیں گے جس کو ہم نے تیرنگا یاترہ کا نام دیا ہے وہاں پر تیرنگا لہرائے جائے گا تیگل کنٹا میں اور وہاں پر ایک پبلک میٹنگ ہوگی فومی اگجیتی کے دن کے تعلق سے تو یہ آپ تمام کو بتانے کے لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے اور وہ ریپورٹس دے دو بھائی سب کورا اور امید شاہ ہوم منسٹر کے نام پہ یہ لیٹرز ہے ہاں سوال بالکل شخص ہے جو خوش نہیں ہے کہ ہم بھارت کا حصہ ہیں جس کو پسند نہیں تھا وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے جس کو سرزمین سے محبت تھی ہے اور رہے گی وہ یہاں پر ہے گورنمنٹ آف انڈیا آٹھ سال سے موڈی کی سرکار ہے نا اب آپ لوگ محبت میں ہمارے سے پوچھ رہے ہیں ان سے بھی تو پوچھو آٹھ سال سو رہے تھے کیا تو اسی لیے ہم وہ منسٹر امید شاہ اور چیف منسٹر دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منائیے ایک زمین کا حصہ سنیں 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 نیشنل انٹیگریشن کے طور پر منائیے انٹیگریشن ہوا ہیدر آباد سٹیٹ کا بھارت میں اس طور پر آپ منائیے سوال میرا نہیں 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 نہیں ہمارا الگ ہے نا ہم کیا بول رہے اس کو انٹیگریشن ڈے مناؤں نیشنل انٹیگریشن ڈے مناؤں نہیں انٹیگریشن ہو گیا نا ایک پی سنڈرلال کمیٹی اپنے گوشہ محل کے ودایق سے مہرے جلنا چاہ رہی تھی اس میں تو ٹائن ٹائن ہو گئی ہیدر آباد کو آگ میں جھوکنا چاہ رہے تھے تو وہ مت جائی ہے ہماری یہ پارٹی کا فیصلہ ہے میں ایک بحیصتے ہمارے پارٹی کے نیشنل پریزیڈنٹ کے آپ کے سامنے اور اس وقت کے ہیدر آباد سٹیٹ میں جو کرنا ٹکا میں اور راگز کے دن آپ بولیں گے ان کو ہندووں کو ایک طبخہ آپ نہیں بول رہے ہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں بھئی آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں آپ یہاں بول رہے ہیں وہاں نہیں بولیں گے آپ میرٹ میں گوڑسے کی تصویر لگا کر جس نے گاندی کا ختل کیا اس کا جلوس نکالا گیا کیا گوڑسے مسلمان تھا سب نہیں تھا نا ختنا کرا کر گاندی کو ختل کیا الگ بات ہے وہ تم میری نماز مس کر لو میں فرض ہے نا میرے لئے کانگریگیشن پریز جمعہ کی دیاشیش مسلمانوں کیلئے فرض ہے میں پریکٹیسنگ مسلمان ہوں آپ جو نہیں ہیں تو نہیں آئیں گے جو ہے تو نماز پڑھ لیں گے اب نماز تو پڑھنا چاہیے نا آپ کو تو ہم نہیں بول رہے ہیں ہم تو پڑھ لیں گے نماز گناہگار ادمی ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کو